بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے سب ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی یہاں پر ٹھیک ہوں جی بس جی کمرے کا تھوڑا سا کام تھا میرے کمرے کا اوہ کمرے دے ویچ سی کارپیٹ اصل دے ویچ میرے جو چھوٹا بیٹا ہے نا وہ کارپیٹ کے اوپر بہت زیادہ پلے کرتا ہے اور وہ نا فیس نیچے بہت زیادہ لگاتا ہے جس کی وجہ سے نا اس کا فیس سام ٹائم ریشیز ہو جاتے ہیں وہ ڈرائی سکین ہو جاتی ہے میں کہے چلو جی جڑا ایک کمرہ رہ گیا ہے نا میرا کارپیٹ والا باقی ساری میں نے نا فلورنگ کی ہوئی ہے نا کمرے میں گھر پہ پورے گھر میں میں نے فلورنگ کروائی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ میں نا اس کمرے سے کارپیٹ ہٹا ہوں تاکہ جو چھوٹے بیٹے کوئی پرابلم ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے تو بس جی میں نے کارپیٹ وغیرہ اٹھا کے تو اس کو وہ بھی آرڈر دیا ہے میری لاسٹ ویڈیو جو پچھلی والی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی سٹورنٹ ویزا والی وہ آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھی تو جا کے دیکھیں وہاں پر میں نے فلورنگ کو جا کے میں شاپ پر گئی تھی وہ بھی ٹی سائٹ کیا تو الحمدللہ سے وہ بھی ٹی سائٹ ہو گیا وہ بھی انشاءاللہ انہوں نے آج نہیں تو ایک کل یا پرسوں کی میرا خلو پائنٹمنٹ ملیا تو انہوں نے آکے وہ فلورنگ میری چینج کر دینی ہے تو بس جی مجھے ایک دو چیزیں چاہیے تھی فرنیچر چاہیے تھا کوئی بیٹ دیکھ رہی تھی اور بیسکلی سوفا بیٹ بھی کوئی چاہیے تھا کہ میں مجھے نہ سوفا بیٹ چاہیے تو میں نے کہا چلے یہ ایس ای ایس ہے تو ادھر جا کے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں مجھے اچھی لگی ہیں کچھ کی پرائز بہت زیادہ تھی مہنگائی کا انڈ ہوا پڑا ہے پہلے ہی مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ میں کیا بتاؤں چھوٹی چھوٹی چیز لینے جاؤ تو پتہ ہی نہیں لگتا سو سو دو دو سو پون ایسی لگ جاتا ہے تو بس جی یہ دیکھنے گئی کچھ سیٹ مجھے اچھے لگے کچھ کی پرائز مجھے کچھ بہتر لگی بہت زیادہ نہیں کچھ کی بہتر لگی تو میں کہ چلو دیکھ کے آتے ہیں سارا حساب کتاب لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہے پھر کچھ ایسی چیز لینی ہو اس کی پروپر پلیننگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر تھوڑا حساب کتاب لگا کہ تو پھر چیز لینی ہوتی ہے تو بہرحال جی میں پھر ہسپنڈ کے ساتھ گئی میں نے کہا چلو چیزیں وغیرہ دیکھتے ہیں کچھ سمجھ آتی ہے چیز کیونکہ کمرے سے نا بیڈ وغیرہ فلورنگ ڈلوانی ہے بیڈ علماری یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ لینے والی تھی تو میں نے کہا ہولی ہولی کر کے چیزیں لینے ہیں اکدام نہیں لیا جانے ہیں ساریاں چیزیں تو بس جی بس دیکھنے آئے تھے کچھ چیزوں سمجھ آ رہی تھی کچھ کی پرائز یہ دیکھیں ڈائننگ اتنا پیارا تھا نا اس کی پرائز بھی بڑی مطلب کیا کہتے ہوتے ہیں ریزنیبل اتنی نہیں ہم کہہ سکتے کہ بہت ریزنیبل نہیں تھی بس ٹھیک تھی کہ ہائی میں ہی مجھے تو لگا کہ یہ تھوڑا سا ہائی تھی اس کی بھی تو بس جی ان سے کارٹ بغیرہ میں لے آئی تھی تو باقی مجھے تھا میں ایک دفعہ گھر جا کے میجرمنٹ کروں کچھ چیزوں کی میجرمنٹ میں نے دیکھی اور یہاں کی کچھ میں نے کہا چلو ایک دو شاپس پر اور جاؤں گی جا کے پھر میں کچھ پرائز کا حساب کتاب لگائیں گے تو باہرال کیونکہ میں نے ایک دو دنوں کے اندر اندر نہ ڈیفینیٹلی ڈیسائٹ کرنا ہے کہ میں نے نہ سوفا بیٹ لینا ہے یا بیٹ لینا ہے یا کیا ڈریسنگ ٹیبل لینا ہے تو وہ بس ہمارے چکر لگ رہے تھے فیلحال باہر اندر کے تو بس جی یہ سامنے مجھے بچوں کی ٹائز چاپ نظر آئی یہ بہت بڑا ٹائز سپر سٹور ہے تو وہاں پر میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں آگے سمر آرہا ہے کچھ بچوں کی لیے ایسی چیز کو گارڈن میں رکھنے کے لیے جس سے بچے ہیپی ہو کے پلے کرتے رہے ہیں تو تانوپتہ ہے چیزیں چھوٹیاں موٹیاں جڑیاں نا گارڈن میں بچوں مالے سپیشلی جو گھار ہیں ان کو یہ ضروری چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ ہر ویلیسی پارک وچ دے لے کے نہیں نہ جانا تو گارڈن میں کچھ ایسی چیزیں میری آل ریڈی ٹرمپلنگ اور بچوں کا سوئنگ جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو میں نے کہا چلیں ادھر نہ کچھ پرائز بغیرہ دیکھتے ہیں کیسی ہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے پرائز کی تو یہ مجھے بڑا اچھا سٹور لگا یہ بہت بڑا سٹور ہے اور بہت یہ میرا خل برمنگم کا سب سے بڑا ٹائز شاپ ہے اور مجھے اس میں بہت سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ چیزیں بہت زیادہ ریزنیبل اور گوڑ لگی تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو میں نے پھر اس کی اسی لیے ساری ویڈیو بنا لی کہ میں نے کہا اپنے ویورز کو دکھاؤں گی کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا کچھ کو پتا ہے تو میں نے کہا چلیں میرے ویلوگ کہ ترو آپ لوگوں کو اس شاپ کا پتا چلے کیونکہ بچوں مالے سپیشلی جو ہے نا وہ ضرور اس شاپ کو دیکھ کر فائدہ اٹھائیں گے جیسے میں اگر کسی کا دیکھ لوں میں ضرور اس چیز کو دیکھ کے میں اس جگہ پر جانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں جاؤں جا کے دیکھوں کہ کیا چیز بچوں سے ریلیٹیڈ ہمیں مل رہی ہے تو یہ کافی چیزیں تھی یہاں پر میں کہتی ہوں ڈائنا سور ڈالز بوئیز کی گیمز گرلز کی گیمز سوینگ سلائڈنگ ہر قسم کے میں کہتی ہوں ٹائز تھے کچھ ٹائز جو تھے وہ ٹین پاؤنڈ سے لیس لیس تھے اور کچھ ٹائز جو تھے وہ ٹویل فیفٹی سے لیس لیس تھے مطلب اچھا ہی پرائز مجھے لگی ہم بچوں کے لیے لے سکتے ایسی چیزیں یہ سویمنگ کا جو پول سا بنا ہوا ہے وہ جیسے سمر آ رہا ہے بچوں کے لیے کوئی پول وغیرہ دیکھنا تھا تو بہرحال جی یہ چیزیں ساری جو ہے میں نے بڑے مزے سے دیکھی اور مجھے بڑا وہ کیا کہتے ہیں جیسے بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ایسے مجھے دیکھ دیکھ کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی اور مزہ آ رہا تھا کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر بچوں کو یہاں لے آتے تو انہوں نے تو کہنا تھا کیوں ہوئے ہوئے ایک اس جگہ آگئے ہمیں سارا کچھ ہی لے دو تو بس جی بچوں کے لیے پھر سارا کچھ تو نینہ لینا پڑتا خود ہی دیکھ کے جو بچوں کے لیے ان کی ایک وکیشنز ہیں کیونکہ یہ ہفتہ ٹین ڈیز کی ہوتی ہیں ایک ہفتے کی تو اس میں یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز اگر گھر میں لے آتی ہونا تو پھر وہ میرے دونوں بیٹے ماشاء اللہ نا پلے کرتے رہتے ہیں ان کو ان کی سمجھیں یہ جو ہالیڈیز ہوتی ہیں نا اچھی گزر جاتی ہیں تو بس جی کہ میں ساری چیزیں دیکھ رہی تھی ساتھ ساتھ پرائز بغیرہ دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی دکھا رہی ہوں آپ لوگ بھی اس کی پرائز دیکھیں مزید آپ یہاں پر جب خود جائیں گے آپ کو کیونکہ سب ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے دیکھ کے اچھی چیز کس طرح کی لینی ہے کسی نے کم لینی کسی نے زیادہ تو آپ خود جائیں گے تو آپ لوگ ضرور وہاں پر جا کے نہ ضرور کچھ نہ کچھ بائے کریں گے کیونکہ سیونٹی پرسنٹ گوڈ پرائز تھی سیونٹی پرسنٹ ویری ویری گوڈ پرائز تھی تو ضرور جائیے گا اور ضرور جا کے دیکھئے گا ایک دفعہ راؤنگ کیجئے گا کہ آپ کو یہ جگہ کیسی لگی ہے یہ جگہ مجھے بڑی مزے کی لگی اس میں گرلز کی نا وہ ساری جیسے ہم اپنے کچن کو نا بڑے پیارے ٹشن بھشن سے بناتے ہیں نا یہ بڑی پیارے مزے کی دیکھ دیکھیں میرا اتنا دلکوش ہو رہا تھا نا کیا ٹا بنانے والی مشین سنک میں برتن رکھے ہوئے اور وہ سپون لٹکانے والے مشین اور نا وہ کیا ڈالی کو ریڈی کرنے والی اور ڈالز کی نیلز لگانے والی میں کہتی ہوں اور کلیننگ کرنے والی ہوورز پڑی ہوئی تھی اور سارے فوڈ تھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہیٹ پلاسٹک کی بٹ پلے فوڈ سیٹ تھا اور پھر ٹیل بنی ہوئی مطلب پیری نائس کہ آپ پرائیسیز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ٹیل کی پرائیس یہاں ٹویل نائنٹی نائن ہے نارملی اگر آپ ٹیل جا کے لیتے ہیں تو وہ ٹھرٹی ٹھرٹی وان ٹونٹی نائن نائنٹی نائن کی ہوتی ہے تو یہاں ٹویل پاؤنڈ کی ٹویل نائنٹی نائن کی تھی مجھے بڑی ریزنیبل پرائیس لگی تو یہ دیکھیں یہ جیسے یہ ڈال ہاؤس ہے اتنا پیارا مجھے لگا تو میرے خیر ماشاءاللہ دونوں بیٹے ہیں لیکن آپ یقین کریں وہ ایسی گرل کی چیزیں میں نے ایک کچن لیا ہوا تھا اپنے گھر میں تو وہ اتنا مزے سے پلے کرتے تھے تو وہ اب تک پلے کرتے ہیں اس کچن سے تو میں نے کہا کہ چلو یہ ایج ایسی ہوتی ہے آپ ان کو گرل کی بھی بوئیس کی بھی چیزیں مکس اڈ میچ پلے کرنے دیا کریں ان کو ہیپی وہ کیا کہتے ہیں انڈ آف دا ٹائم ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے نہ ہیپی ہو کے پلے کریں بس تو وہ یہ ہے کہ میرے بچے ماشاءاللہ پلے کرتے رہتے ہیں پھر یہاں پر یہ سارے سائیکلز لگے ہوئے تھے کچھ موٹر بائکس بھی تھیں سمال والی الیکٹرک یہ اور الیکٹرک سائیکلز بھی تھے یہاں پر اور کارز بھی تھیں تو ان کی پرائز کچھ ہنڈرڈ ٹونٹی کی کچھ سیونٹی کی ہنڈرڈ تھرٹی نائن کی تو یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک پروپر اچھی ایک گرانٹیڈ چیز مل رہی ہے تو مجھے اس کی پرائز بھی بہت اچھی لگیں یہ جیسے سپائیڈر مین والے میرے بیٹے پسند کرتے ہیں تو یہ سپائیڈر مین سائیکلز تھی بڑی پیاری مجھے لگ رہی تھی تو میں نے کہ چلیں میں یہ دیکھ لوں کیونکہ میں بڑے بیٹے کے لیے سائیکل دیکھنا چاہ رہی ہوں سائیکل سمر میں چلائے تو اس کے لیے بھی اور چھوٹے بیٹے کے لیے بھی تو مجھے بہت البتہ ہیلپ ملی تو مجھے ہاں کی پرائیس سے کم از کم یہ پتہ چلا ہے کہ آپ اگر بچوں کے لیے کوئی گاڑی کوئی چیز کچھ بھی لیتے ہو تو اس کی اتنی پرائیس تک آپ کو چیز مل جاتی ہے تو ایک دفعہ آپ چاہے دیکھ چلے جاؤ نیکس ٹائم پہ آؤ اور آکے ضرور لے لو اپنی مرضی اپنے حساب سے تو یہ بچوں کے جو ٹرکس نہیں ہوتے ہر طرح کی کارز تھی اور بڑی زبردست تھی اب یہ دیکھیں کچھ یہ کارز تھرٹی ٹو کی تھیں تھرٹی پور کی یہ ٹوانٹی فور کی یہ کچھ اور تھوڑے بچے جیسے ٹو سے تری بچے کے لیے ہے یہ تھری سے فور بچے کے لیے بھی 34 پاؤنڈ کی ایک کار تھی مہا پر تو ایسی پرائز رینج میں کارز بغیرہ لگی انتھی سائیکلز لگی تھے جو چھوٹے بچوں کے لیے یہ دیکھیں یہ سارا سینڈ کا ہوتا جو بیچ پہ اگر آپ جائیں یا بچے کیونکہ تقریباً بہت دیر پہلے کی بات میں لی تھی تو وہ میرے بڑے بیٹے کیلئے وہ میرا چھوٹا اب تک پلے کرتا ہے تو جتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہیں چلتی رہتی ہیں تو میں تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کی چیزیں سنبھال کے رکھوں گے دیکھیں سویمنگ پول کے سارے یہ بہت پیارے ہیں میں کہتی ہوں اتنے پیارے زبردست بنے ہوئے تھے نا تو یہ ہے کہ ان کی پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ 30 پون بھلا 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 تو ساتھ آنکھوں کے سامنے بھی رہتے ہیں نا یہ دیکھیں کتے مزے کی چیز ہے مجھے تو اتنا مزا آیا نا اس کو پکڑ پکڑ کے میں بار بار ہی لاتی تھی یہ کوئی پتہ نہیں ہے کوئی سٹریچی سی بال تھی لیکن بڑے مزے کی تھی تو بس جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر امریلا تھی اور بچوں کے وہ جو ٹینٹ نہیں ہوتے گرمیوں میں سمر میں باہر کی طرف چاہے رکھ لیں ونٹر میں میں بچوں کو روم میں اور سمر میں میں باہر کی طرف ٹینٹ لگ دیتی تھی کہ وہ گارڈن میں پلے کرتے رہے تو کافی چیزوں جو نظر آئی ہیں کافی آئیڈیاز ملے ہیں کافی چیزوں کو دیکھ کے پھر مائن میں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ ایک دو دن تک پھر آؤ گی کیونکہ کمرے کا کام چھیڑا ہو ہے تو ایک دفعہ میرے سب سے اہم اس ٹائم فلورنگ اور بیڈ یا سوفا بیڈ وہ لینا اس ٹائم سب سے اہم ہے تو انشاءاللہ پہلے میں وہ لیتی ہوں اور آپ نے میرا بلکل نیکس ویلوگ میں آپ کو اپنے روم کا دکھاتی ہوں کہ میں کون سا فلور بوٹ دلوائیا ہے اور کون سا اپنا خیال رکھنا دماؤں میں یاد رکھنا میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ملاقات کرتی ہوں میرا نیکس ویلوگ جو ہے وہ بہت ہی مزے آنے والا اللہ حافظ اللہ نیکس ویلوگ موسیقی